جی اسلام علیکم کیف اور آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں لیکچر نوبر تھرٹی تھری آج کے لیکچر کے دو حصے ہوں گے پہلے حصے میں ہم ٹیسٹ ٹو کی ڈسکیشن کریں گے ٹیسٹ ٹو کی ڈسکیشن کریں گے پھر اس کے بعد ہم نیکس کنسیپٹ کی طرف چلیں گے جو کہ چیپٹر سکس کا لاس کنسیپٹ ہے مورز آف ڈسارج آف ایک انٹریکٹ ان کو ہم سٹیڈی کریں گے پہلے پریویس لیکچر میں سے کوئی قویشن پوچھنا چاہتے ہیں تو پ پوچھ لیں مثلوں میں ٹیسٹ ڈسکیشن کیا تھا لیکن چپٹر سکس میں سے کوئی قویشن پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لیں کوئی قویشن نہیں سب ٹھیک ہے چلیے اب چلتے ہیں ٹیسٹ ٹو کی طرف ٹیسٹ ٹو آپ کے سامنے ہے اگر ہارڈ فارم میں ہو تو ہارڈ فارم میں اپنے سامنے رکھئے بہتر ہے ورنہ پروڈیکٹر پر دیکھئے ٹیسٹ ہوا ہے جی سب سے پہلے کوئیسن نمبر ون انسٹرکشنز آپ کو پتہ ہی ہے سارے کوئیسن اٹیمٹ کرنے ہیں چوئیس کوئی نہیں ہوتی آئی کیپ کے کسی بھی ایکزائم میں آنسرز کو اٹیمٹ کرنا ہے تو آپ نے بلیک پین کے ساتھ کرنا ہے اور ہر پارٹ کو ہر کوئیسن کو تو ہم نے نیکس پیج پر کرنا ہی ہے ہر پارٹ کو بھی فریش پیج سے سٹارٹ کرنا ہے لیکن اس میں میں نے آپ کو ہوم سائنمنٹ میں اور جو کالیس ٹیسٹ ہے اس میں ریلیکسیشن دی ہے کیا کہ یہ آپ سیم پیج سے سٹارٹ کر سکتے ہیں پارٹ کو ہم چیک کر لیں گے لیکن نائی کیپ کے ایکزائم میں ذہن میں رکھئے گا ہر پارٹ بھی لیدہ پیج پہ ہوگا کوئیسن ٹو ہے اس میں تین چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں کوئیسن ٹو کتنے صفوں میں آپ کریں گے تین صفوں میں پارٹ اے لیدہ بی لیدہ سی لیدہ چاہے دو دو لائنز کا انسر ہو پھر بھی لیدہ بھی بلکل پھر بھی لیدہ پیج میں کوئیسن ٹو پارٹ اے سی اس کارل ٹو بی ار ویٹنس انہی کورٹ ٹرائل فارجی اچھا مجھے یہ اپتہ ہے کہ کہیں پہ کوئی جرم ہو جائے اور اس کا کوئی گواہ ہو تو کیا یہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے اس گواہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کورٹ میں جا کے گواہی دے یا کہ کہیں پہ جرم ہو رہا ہے دیکھے اور پھر کہیں نہیں یہ تو غلط کام ہو رہا ہے مجھے غلط کام کو نہیں دیکھنا چاہیے اور اپنے رستے پہ چل پڑے جدھر جا رہا تھا ایسے ہونا چاہیے کیا نہیں اسے پولیس کو فارم کرنا چاہیے اور پولیس اسے جو سوال پوچھے اس کا جواب دینا چاہیے گواہی دینی چاہیے اگری کرتے ہیں ذمہ داری ہے آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے ذمہ دار شہری جو بھی ہے پاکستان کا وہ کہہ رہا جی لیکن سی نے جی نے سی سے یہ کہا سی بھائیہ آپ میرے مقدمے میں گواہ ہیں آپ آ کے گواہی دیجئے گواہی دیں گے تو جو بھی آپ کا آنے جانے کا خرچہ ہوگا یا فرض کیجئے آپ کو آفیس سے چھوٹی کرنا پڑے گی آپ کا جو بھی نقصان وہ میں آپ کو پیسے ادا کروں گا ایکسٹرہ پیسے دے دوں گا آپ کے آپ کو ایکسٹرہ پیسے دے دوں گا کیونکہ آپ کو ایکسٹرہ ایفرٹ کرنی پڑے گی نا ٹربل کرتے گی سی نے کہا جی بلکل ٹھیک ہے لیکن آفٹر دا ٹرائل کیا ہوا جی ڈاز ناٹ پی سی ایس پرومیس جی نے سی کو جو پیسے پرومیس کیے تھے وہ پی نہیں کیے سی ڈیسائیڈ ٹو سو جی ڈو گیٹ ڈا منی سی نے کہا میں تو اب جی کو سو کروں گا کہ پیسے تاکہ مجھے ادا کرے جو پیسے کیا تھا اس سی انٹائیڈل کیوں انٹائیڈل نہیں ہے کیونکہ وہ آل ایڈی اس کے لیے لائیبل تھا اگر کوئی پرسن آل ایڈی کوئی کام کرنے کے لیے لائیبل ہے اس کام کے کرنے کے پیسے نہیں لے سکتا ہاں اس سے اگر ایکسٹرا کوئی کام کرنا ہو پھر پیسے لے سکتا ہے آپ کو ایکزیمپل بتائی تھی نا فائر برگیڈ والی فائر برگیڈ والوں کا کام کیا ہوتا ہے کیا آگ بجھانا یا کہ اس امارت کے اندر سے قیمتی چیزیں باہر نکالنا آگ بجھانا ان کا مقصد ہوتا ہے کیسوڈی یاد ہے جس میں انہوں نے آگ بجھائی تھی پیسے مانگے وہ پیسے مانگے ان کو لیکن اگر اندر نے فائر مین سے کہا کہ بھائی اندر جاؤ اور جا کے تو ہاں کوئی تصویر جو تھی وہ لے کے آو اگر وہ میری والدہ کی تصویر لے کے آو گے یا والدہ کی آخری نشانی کوئی ہار ہے وہ لے کے آو گے میں تمہیں پھر پیسے دا کروں گا اگر وہ اب اپنی جان پر کھیل گئے وہ تصویر یا وہ چیز قیمتی چیز لے کے آیا کیا پیسے ملیں گے اب کی بار اسے کیوں اب کی بار کیوں ملیں گے ایکسرا کام کیا اس کی ڈیوٹی میں شامل نہیں تھا اب یہ چونکہ ہر ایک ہی ڈیوٹی میں شامل ہے کوٹ میں جا کے گواہی دینا ویٹنس کے طور پر اس لئے اس کے پیسے نہیں ملیں گے کچھ بات سمجھ آئی کوئی پرابلم اس میں کوئی پرابلم نہیں بلکل وہ آلیڈی باؤن والی پرویین ریلیمنٹ پرویین یہاں پہ ریلیمنٹ لیگر پرویین کیا ہوگی پرویزر is not already bound to do something اگر وہ already bound to do something ہے وہ valid consideration create نہیں کرتا کیونکہ آلیڈی اس کی ذمہ داری ہے اب میں اگر کوئی سٹورنٹ پاس ہو جائے فرض کیجئے اور میں اسے ایکسرا پیسے مانگوں میں کہا بھائیہ پاس ہوگے یار کیا لائبل ہے مجھے پے کرنے کے لیے کیوں لائبل نہیں ہے کیونکہ میں آلیڈی باؤن تھا ذمہ دار تھا سرویس پروائیڈ کرتے کے لیے تو جو سرویس پروائیڈ کرنے کے لیے میں آلیڈی باؤنڈ ہو اس کے لیے ایکسرا پیسے ڈیمانڈ بھائی جان کلاس کے بعد سوال پوچھنے آگے میرے سے میں نے کہا وہ تو کلاس کے پیسے کیا میں پیسے ان سے وصول کرنے کے لیے یہ پے کرنے کے لیے لائبل ہے نہیں کیونکہ وہ main activity سے related یہ ہے وہ کونسا کوئی گھر کا مسئلہ آگے discuss کر رہے ہیں میرے ساتھ کوئی پڑھائی کے مسئلہ discuss کر رہے ہیں نا سر یہ problem ہے تو اس کے لیے ایکسرا مانگ نہیں کیونکہ teacher آلیڈ ہی باؤنڈ ہے ان activities کا similar concept ادھر ہے کلیر کوئی problem next part b Akram and Vaseem are neighbor in a small town they have known each other for years and often engage in trade self purchase کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ one day they decide to enter into an agreement Akram promised to pay Vaseem rupees 1000 in exchange for goods that Vaseem would deliver later the agreement states that Vaseem could either deliver rice which is a legal item or smuggled opium which is illegal to class پتہ نہیں ملتا دس دفعہ ڈسکرس کرتے ہیں یہ تو آپ سب نے بلکل ٹھیک ہی ہوگی ٹھیک ہی نا آپ نے تو بتائیے اس کا آنسر کیا ہے alternate promises ڈیپینڈنٹ پرومیسز ہیں alternate promises میرا تو خیال ہے بھائی ایک بھی illegal ہو گیا نا element تو contract فارگ ہے پورا contract نہیں فارگ کیونکہ یہ اور ہے اگر یہ end ہوتا ہاں کیونکہ وہ separable نہیں تھے separable ہے بھائی judge کیا کرے گا لال پین سے cross لگائے گا کس لفظ کے اوپر جو illegal ہے smuggled opium کے اوپر فیم نہیں بھائی رائس کے لیے یہ contract رائس کے لیے enforce ہوگا فیم کے لیے نہیں ہوگا clear کی problem اس میں one be clear آگے چلے question two question two کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے جی قدارنات is the secretary of community organization in ہورا مانی کوئی city ہوگی کیسے پتا چلا ہم جے city ہوگی میں نے تو نہیں اس کا نام سنا کبھی آپ نے سنا کبھی کیسے پتا چلا city ہوگی city ہوگی میرا خیال ہے کوئی ہے کوئی area ہوگا کیسے پتا چلا city national ڈریئر وہ خزانہ ڈونڈ دے جس میں اس طرح کی بھی مجھے پسند ہے انڈو پہ خزانہ مل جاتا ہے national ڈریئر کیا کرتے ہیں ڈری ٹریک کر دیتے ہیں responsible for building a new town hall gori mohammed a local businessman agrees to contribute rupees hundred thousand to help with the construction اس نے کہا کہ میری طرف سے بھی community hall community hall کا مطلب کیا ہوتا ہے society کے لیے welfare کے لیے حال بنایا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی local agrees to contribute rupees hundred میری طرف سے بھی حصہ ڈال لے کتنا حصہ ایک لاکھ کا حصہ میری طرف سے بھی ڈال لے بھئی نیک کام کر رہے ہیں community hall بنا رہے ہیں welfare کے لیے لوگوں کی لوگوں کو سرف کرنے کے لیے میری طرف سے بھی ایک لاکھ رپیہ contribute ہوگا پھر کیا بار trusting gori's promise कیدار not signs a contract with suneel construction company a local contractor انڈیا کا case لگ رہا مجھے لیکن contracted same آپ کو تا contracted 1872 اس وقت انڈیا پاکستان اکٹھے ہوتے تھے تو وہ ہی پاکستان نے بھی آپ کر لیا تھوڑا بہت change کیا ہوگا اچھا پھر کیا کہہ رہے کدار not signs a contract stipulate stipulates کا مطلب کیا ہے اتنا مشکل لفظ مجھے نہیں آتا مطلب بتائیے stipulate کا مطلب کیا ہے کیوں نہیں یہ پہلے بھی دو تین دفعہ کلاس میں ڈسکس ہو چکے لفظ specified contract میں specified ہوا تھا کیا specified ہوا تھا that the town hall will be completed within six months and payment will be made in four installments اچھا یہ ذہنے میں رکھئے گا جو donor ہے یہ donor کے اور کدار ناتھ کے درمیان میں agreement کی بات نہیں کر رہا یہ کدار ناتھ نے جو گوری محمد کے agreement وعدے کی بیس پہ آگے سنیل کے ساتھ agreement کیا یہ اس کی بات کر رہا ہے چھے مینے میں ہوگا اور payment جو ہے وہ four installments میں ہوگی after the first is paid گوری محمد decides he no longer wants to contribute his promised rupees hundred thousand کر لیں hundred لکھا hundred thousand ہے کیونکہ ایک لاکھ اوپر وعدہ بات کیا ضرور تھا لیکن یہ agreement without consideration avoid ہے اس لئے اس نے انکار کر دیا کہ دار ناث is now concerned about how to meet the future payment to the contract بھئی agreement کر چکا ہوں future payment آئے گی میں کیسے بے کروں گا he believes gory should be held countable for his original promise اس کا خیال ہے کہ جو گوری ہے وہ original promise پورا کر ہے required is gory mohammed legally obliged to pay 100,000 he promised toward construction of town hall میرا تو خیال ہے نہیں کیونکہ agreement without consideration ہے اچھا charity والا case لیکن charity کا agreement جو ہوتا ہے یہ بھی وائیڈ ہے ہاں unless condition تھی کونس condition تھی ہاں لائیبیلیٹی انکر ہو گئی ہے کیا لائیبیلیٹی انکر ہو گئی ہے کیا لائیبیلیٹی انکر ہو گئی کیسے پتا چلا لائیبیلیٹی انکر ہو گئی contract سائن ہو گیا اس وجہ سے پتا چلا building چاہے ابھی نام نہیں ہو contract سائن ہو گیا contractual liability rise ہو جاتی ہے accounting میں تو آپ پڑھتے ہیں لائیبیلیٹی کب rise ہوتی ہے جب good receive ہو جائیں تب ہی entry پاس کرتے ہیں law میں liability کب rise ہوتی ہے contract سائن کرتے ہیں جب آپ مکر نہیں سکتے آپ contract سے counting میں اور law میں فرق ہے نا تھوڑا سا جی آگے چل لیں یہ concept میں میں رکھئے گا آگے چل کے ڈیمیجیز والے چیپٹر میں میں نے استعمال کرنا ہی کہ اگر contract سائن ہو گیا نا تو آپ کا liability اسی وقت rise ہو جاتی ہے آپ اسی وقت liable ہو جاتے ہو کیونکہ آپ نے perform کرنا بھاگ نہیں سکتے law کے subject میں liability کس وقت rise ہوتی three parts two میں کوئی problem تو نہیں three کی طرف چلتے damages پہ نہیں کر دور کی کہانی کیا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کدار نات سنیل کے ساتھ agreement توڑ دیتا ہے کہ میرے کو گوری محمد نے پیسے دینے تھا وہ مکر گیا تو میں کہاں سے پیسے دوں میرے پاس کوئی تو اس کے بعد پھر جو کدار نات ہے وہ گوری محمد کے خلاف کیس کرے گا damages کا لیکن یہ advance کی دور کی بات ہے وہ chapter 9 میں پہنچ گئے وہ ان میں سے سوال پوچھ لیا وہ بہت آگے پہنچ گئے ہم ابھی ادھر ہی رہتے ہیں لیکن ہم نے بہت آگے کو دیکھ لیا ہے کہ اگر آزم رنز بیزی کاؤنٹنگ فارم بسلنگ سٹی بسلنگ سٹی بسلنگ سٹی کون سی ہوتی ہے لفظ آیا تو آپ نے کہیں میں لکھا نہیں اس کو گوگل کیا بسلنگ سٹی کس کو کہتے ہیں جو جس میں زیادہ پاپولیشن ہو ڈیویلپنٹ زیادہ ہورک چلیے ٹھیک ہے یعنی ڈیویلپ سٹی کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بیزی کاؤنٹی ہو زیادہ بیزی ہوگا جنگل میں کھولے گا تھوڑی بیزی ہوگا کسی پاپولیٹر سٹی میں ہوگا اس کا مطلب بسلنگ مطلب پاپولیٹر سٹی ہی ایس میں لکھ آپ نوٹ کیجئے کہ یہ لفظ آپ کو آتا نہیں تھا اکثر شون کو شاید نہیں آتا لیکن اس کا question کے اوپر کوئی فرق بھی نہیں پڑتا میں آپ کو یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہو اگر کبھی difficult paper میں use کر بھی لینا تو more than 80% cases میں اس کا requirement کوئی فرق نہیں پڑے گا جتنے بھی تک difficult words پڑے آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا ہماری question کے اوپر direct impact requirement ہمیں سمجھ آتی اور ہم نے لکھنا کیا یہ بھی پتا چلتا ہے he has been looking for a qualified accountant to help him manage the increasing workload after interviewing several candidates he hired barber for the position during the hiring process as تک تو میرے سے کسی نے یہ بات کی نہیں آپ کی offer مجھے بہت پسند آئی ہے اب ہی میں پرانی کامنی سے ریزائن کرتا ہوں اور آپ کے offer کو accept کرتا ہوں old job to start work at azam offer requirement based on contact act 1872 is azam pro promise legally binding legally binding binding ہے کہ وہ سے خوش رکھے گا کیوں binding نہیں ہے uncertain uncertain illusion illusion ہے نا اب یہ خیالی تخیلاتی بات ہے happy رکھے گا happiness نہیں چاہیے میرے کو پیسے چاہیے پیسے رکھے agree کرو sell لی کتنی ہوگی 50 60 70 اگر amount happiness کی جگہ پہ amount لکھوا دیتا وہ certain ہوتا پھر contract کیا ہوتا valid ہوتا لیکن اس situation میں یہ agreement valid نہیں ہے کیونکہ certain نہیں ہے 3A میں کوئی problem نہیں ہے 3B Asamans a two story house located in the prime residential area of the city or دوسرے والا حصہ wide ہے اس سے agree کرتے ہیں پہلا valid دوسرا wide کون سا enforceable value ہوگا پہلا یعنی یہ agreement اس میں basically دو چیزیں agree ہوئی یہ ایک agreement نہیں ہے یہ دو چیزیں agree پہلا agreement ہوا ہے sale کا دوسرا agreement ہوا ہے اگر اس گھر کو gambling میں use کیا گیا اب یہ basically نا ہمیں تھوڑا سا contingent contract کی طرف لے کے جا رہا ہے اگر آپ سوچیں اس کو contingent contract کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں تو contingent contract بھی اگر وہ condition جب illegal contract بھی وائد contingent contract کو ذہن میں رکھیں وہ بھی answer کر سکتے اس لحاؤ سے بھی دوسرے والی جو بات ہے وائد ہے لیکن اگر contingent contract ابھی ہم نے نہیں پڑھا ہوا still اب یہ دیکھیں دو agreements ہیں ایک agreement valid ہے وہ enforceable by law ہوگا اور جو دوسرا agreement اچھا اس میں مجھے بتائیے question کو مزید آگے لے کے جہاں تک سمجھ آگے لے کے چلیں فرض کیجئے agreement ان کے درمیان میں ہو گیا اس کے بعد بابر نے اس گھر کو gambling کے لیے use کرنا شروع کر دیا تو آزم court کے پاس گیا اس نے پہلی فرمیش کیا آزم نے کہا سر contract میں ٹیپ آیا تھا یہ gambling house کرے گا مجھے 40 من مزید دے گا مجھے 40 من لے کے دے کیوں نہیں لے کے دے گا agreement enforceable by law ہے ہی نہیں آزم کہ اچھا سر جی بات میں قائم میں اس پیسے دیتا ہوں یہ مجھے میرا گھر واپس کر دے یعنی وہ پہلے والا پارٹ بھی وائڈ کرانے کے چکر میں کیا court پہلے والا پارٹ وائڈ کریں گے کیوں نہیں کرے گا وہ valid ہے یہ ہم نے پڑا تھا ٹھیک ہے آپ اس میں فرض کیجئے ویسے تو فرق ہے لیکن اگر آپ اس کو اگر آپ پرامیس کے پوائنٹ افو سے کریں پھر بھی آپ اس نتیجے پہنچیں گے اگر آپ پوائنٹ افو سے کریں پھر بھی اس نتیجے پہ پہلے والا اگریمنٹ رہی ہے دوسرے والا اگریمنٹ وائڈ پہلے والا انفورسیبل ہوگا دوسرے والا نہیں ہوگا کچھ کچھ سمجھ آئی آگے چلیں نیکس پارٹ فور اے ٹو کرو میمبر کرو میمبر کیا ہوتا ہے جہاز کے میمبر کو کہتے ہیں بحری جہاز کے ہوائی جہاز کے کسی کوئی بھی کوئی بھی میرا حال ہوائی جہاز کے میمبر جو ہوتے ہیں پائلٹ کے لاب جو ہوتے ہیں بھار جو بھی ہمیں کی سے پتا چلا ہمیں کیا ہم نے دیکھ نا ہے مشکل لفظ استعمال کر لیا لیکن کیا اس کا ہمارے ریکوائرمنٹ اور سلوشن پہ کوئی ہم نے ہم کام کر نا چھوڑ کے رستے میں اب کیپٹن پریشان ہے کیپٹن کیا کہہ رہا ہے اب کہاں سے بندے لے کہ آؤ یہاں پہ سمندر سے آ جائیں گی دو تین شارک مچھ لیا کہیں گے ہم سے کام کرو روز رات کو ایک روز 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 اگر تم ایکسرا ہارڈ کرو دو دو گھنٹے مزید چپو چلاو تاکہ کشتی اپنی منزل تک پہنچ جائے تو پھر میں کیا کروں گا تو جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کے پیسے سیلی تھی آپ لوگوں میں بانڈ دی جائے کیوں باقی کے کرو میمبر تو آلیڈ باؤنٹو ڈو نہیں تھے ایکسرا کام ہے ایکسرا کام ہے اوور ٹائم ایکسرا وقت پہلے والے کیس میں اس میں فرق سمجھ آیا پہلے والا جو جو تھا وہ ویٹنیس والا کیس اس میں وہ کام تھا جو آلیڈ اس کی ڈیوٹی تھی اب وہ کام ہے جو ڈیوٹی سے بڑھ کے ہے اس کے تو پییمنٹ کرنی پڑے گی کوئی پرابلم فورے میں بی اے مائنر فرادولینٹلی ریپیزینٹی ٹو منی لینڈ منی لینڈر کون ہے یہ مجھے پتا ہے جس نے ادھار دیا ہوتا ہے منی لینڈر ادھار دینے اچھا جی جی ریلیویٹ لگل پرمین کیا پیشلے پارٹ میں کیا ریلیویٹ لگل پرمین ہوگی آلیڈ باؤن ٹو ہے تو ویلیڈ کنسیڈیشن نہیں ہے آلیڈ باؤن ٹو اگر آپ یہ لکھتے ہیں آلیڈ باؤن ٹو سم ٹھیک ہی ویل ناٹ بی انٹائیٹل فار این ایک یہاں پہ ڈیزائر ظاہر ہے ڈیزائر تو ہے لیکن یہاں پہ اصل یہ نہیں ہے کہ کپٹن کی ڈیزائر بھی انہوں نے کام کیا تھا اس طرح تو جی اور سی والی جو پہلی کیس تی تھی اس میں بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی کی ڈیزائر بھی کیا تھا ہاں یہاں پہ جو ریلی بینٹ لیگل پرمین ہوگی وہ یہ کہ ایکسٹرا کام جو انہوں نے کام کیا ہے ایکسٹرا کام کیا ہے اس کی پیمنٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی ان کو اور وہ اس ریلی کس ریلی لیگل پرمین پر دیبین کرتا ہے کیا لیڈی باؤن ٹو تھے کہ نہیں تھے 4B ایک مائنر مائنر کن ہوتا ہے جس کی ایج اٹھارہ سال سے کم ہو نارملی ایکزیم میں یاد رکھیں تو لفظ مائنر استعمال نہیں کرتا ایج بتاتا ہے پندرہ سال سولہ سال سترہ سال جس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں یہ مائنر ہے ٹھیک ہے تو اگر انیس سال اس نے عمر بتا دی اب مائنر کی طرف لے جائیں گے نا اس کو نہیں لے کے جائیں گے انیس سال والا مائنر ہوتا ہے ڈھارہ سال والا مائنر جی پہلے والا پوائنٹ 4A والا ایک ایک کر کے پوچھتے جائیں سارے 4A میں جی کریں آور ہوئے جی ٹھیک ایکسپٹ کرے گا تب ایگریمنٹ ویلیڈ ہوگا ہاں جی آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس نے سٹوری پوری نہیں سنائی اس نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ کرو مائنبر نے ایکسپٹ کیا ہے کہ نہیں کیا وہ صرف آفر کا ذکر اس لئے یہ کنٹریکٹ ویلیڈ نہیں ہے آپ کا کہنا یہ ہے نہیں یہاں پہ آفر اور ایکسپٹنس ویلیڈ نہیں ہے کہ ایکسپٹڈ تب ویلیڈ ہوگا ایک منٹ ہاری ہے بائی جا نے کہا سر اگر میں پاس ہو گیا تو آپ کو دس ہزار پر آئی نام دوں گا میں نے کہا بالکل ڈن ہوگی تیری میری بات بعد میں یہ پاس ہو گیا اب آفر کی ہے ایکسپٹنس بھی ہوئی ہے کوئی زور زبادہ دستی تو نہیں فری کنسنٹ تھی پاس ہو گیا کہ میں اسے دس ہزار لینے لے سکتا ہوں کے نہیں کیوں نہیں لے سکتا آلیڈی باؤنڈ ٹوڈو تھا آلیڈی باؤنڈ ٹوڈو تھا کلیر ٹھیک ہے حالانکہ اس میں بھی جو ہے وہ آلیڈی باؤنڈ ٹوڈو تھے جتنا اتنا وہ ایر ایلیمنٹ ہے اس حال میں اس میں یہ ہے کہ جو ایکسٹر انہوں نے پیمنٹ کیا ہے وہ مانٹ ملے گی کہ نہیں کلیر اس میں فور اے میں اور کی پرابلم اکی بات ہے آج کے لیکچر کا ٹائٹرل آپ نے لکھنا ہے قویسن فور اے ڈسکشن آف قویسن فور اے نہیں نہیں پوچھ روک نہیں رہا ایسا ہے فریش کر رہا ہوں آپ کو خود بھی ہو رہا ہوں بتا ہے باشا ایسے کپٹن جو ہے وہ ولنٹریلی جو ہے وہ پی کر رہا ہے نہیں نہیں وہ اس کے بدلے میں کام کروا رہا ہے ان سے لیکن اسے پی کر رہا ہے نا وہ آلیڈی کاؤنڈ نہیں ایکسٹر کام کیا ایکسٹر کام کیا تو ایکسٹر پیسے ملیں گے ایکسٹر کام نہیں کیا تو ایکسٹر پیسے نہیں ملیں گے لیگل پرویون یہ ہوگی لیگل پرویون کیا ہوگی ایکسٹر کام کیا تو ایکسٹر پیسے ملیں گے ایکسٹر کام نہیں کیا ایکسٹر پیسے نہیں ملیں گے بس یہ لیگر پیوین کافی آگے چلتے ہیں دیکھیں ٹھیک ہے کوئیسن کا ٹھیک ہے کوئیسن میں پرابلم نہیں ہے لیکن وہ اصل میں بالکل ایک باریک نکتے پہ ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ چھوٹے سے نکتے کو سمجھ دے سمجھے ہم بڑے پوائنٹ مس کر جائیں تو پہلے بڑے والے کوئیسن ڈسکس کر لیتے ہیں ان میں ٹائم بچے گا اس کو ڈسکس کر لیں گے دوبارہ کر لیں گے ایسا مائنر فرادلینٹی ریپیزنٹیٹ ٹو منی لینڈر ڈیٹ ہی واز او فل ایج اس نے جھوڑ بولا اسے کیا کہ میں میجر ہوں اینڈ اپٹینڈ لون اف روپیز ٹین تھاؤزنڈ اور اس نے اسے دس ہزار کا لون لے لیا اس نے مائنر نے لون لے لیا منی لینڈر بیوکوف ہے کے نہیں ہے کیوں ایک بیوکوف سے کل ہماری ملاقات ہوئی تھی وہ کون تھا بیوکوف ڈیٹر اور ایک آج ملا جو کیا کرتا تھا پیمنٹ کرتا تھا انسکشن دیتا ہی نہیں تھا کہ کس ڈیٹ کی پیمنٹ ہے ایک آج یہ بیوکوف منی لینڈر ہے مائنر کو لون دے دیا مائنر کو لون دے دیا اچھا مائنر نے حالا کہ جھوڑ بولا تھا تو لا کیا جھوٹے مائنر کا ساہ دیتا ہے ییس دیتا ہے کہتے ہیں وہ تو مسہوم بچہ ہے رول آف اسٹرپل یاد آیا رول آف اسٹرپل ڈیز ناٹ افلائی کوئی رائٹ نہیں ہے کیا وہ آپس کلیم کر سکتا ہے کوئی ڈیمجز کلیم کر سکتا ہے ڈیمجز ہاں ایک چیز ہے ایسرا اگر مائنر نے اگر تو یہ پیسے خرچ کر لیے نا سارے پھر تو چپ کر کے بیٹھ جائے پھر منی لینڈر کے پاس کوئی رہے لیکن اگر مائنر نے کچھ پیسے خرچ کر لیے ہیں اور کچھ ابھی اس کی جیو میں ہے پاکٹ میں ہیں ان دی ہینڈز آف مائنر ہیں وہ پیسے ریکور کروا سکتا ہے جو اس نے بھی خرچ نہیں کیا اچھا مجھے یاد آیا مائنر سے یاد آیا آج آپ کا ٹیسٹ بھی ہے آپ کو پتا ہے کتنے سور نے ٹیسٹ دے دیا ہے کتنے سور نے ٹیسٹ دینا ہے آگے چلتے ہیں next question 5 in case of each of following situation state the condition as specified under the contract in 1972 which must be fulfilled to make a binding contract کہتا ہے بتاؤ کونسی condition چاہیے binding contract کے لیے پہلا ان فروی 2004 راہیل promise to pay rupees 300,000 to samir against a debt of rupees 500,000 which was due for payment in March 2010 यह हो गया agreement on count of natural love and fraction relevant legal for being agreement on the count of natural love and fraction नहीं है नहीं है तो फिर कौन सी है कैसे पता चला जिससे पूछे हुआ ही बताए कैसे पता चला यह टाइम बार्ड है और कोई नहीं बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा तो अब दो तो 14 की बात तो यह 3 साल गुज़ा चुके हैं टाइम बार्ड डेट हो चुका है जो पीरेड कल्कुलेट करना है transaction کی date سے کرنا ہے کہ due date سے اگر دونوں dates دی ہوئی ہوں تو due date سے اور اگر ایک ہی date دی ہوئی ہے جو date دی ہوئی ہے وہ ہی transaction کی ہے وہ ہی due ہے conditions یاد ہے time part debt کی نہیں بتا سکیں گے confidence میرا بھی confidence سیریوز ہو گئے ہیں لگتا ہے بتانے لگے ہیں بتائیں میرا بھائی time part debt کی condition as per la 3 سال ہو گئے ہیں late so law of limitation time part debt is signed by debtor شاب باش اور اس اجنڈ ایکس پریسی ریٹنگ شاب باش شاب باش یہ ہاتھ اس کو دو شاب باش نیک سیکن شازیہ پرومیس پیروپیس ہندہ تھاؤزند تو ہر بردہ راوف انکانٹ افز یونیورسی فیس پار تھری یا یہ ٹائم بارڈ ڈیٹ ڈیٹ ٹائم بارڈ ڈیٹ نہیں ہے کیا ہے کس لفظ سے پتا چلا پاور ورڈ کون سائز برادہ برادہ اور اس کی کنڈیشن مجھے بتائیں گے بھائی اگری ہی اگریمنٹ شو ہو جائے شاعر ہوتا چاہیے buryٹن ہونے چاہیے نیچر لای بھائی ہونا چاہیے نیر ریلیشن ہونا چاہیے ریجسٹرڈ ہونا چاہیے شاباش اگر question کسی condition کے بارے میں silent ہو آپ نے solution میں لکھنا it is assumed that following condition is met following condition is fulfilled it is اگر question کسی condition کے بارے میں silent ہے لکھا ہی نہیں کیسے پتا چلے گا کیونکہ آپ نے concept یاد کیا ہوگا دیکھیں اس میں اس نے agreement on count of natural love and fraction کی کوئی condition بتائی ہے لیکن آپ نے چاروں لکھی ہے question میں کوئی condition تھی نہیں تھی question condition کے بارے میں silent تھا لیکن آپ نے چاروں condition لکھی کیسے لکھی یاد کی ہوئی تھی آپ نے صرف یاد رکھی ہے case study میں نا اصل case study میں جو skill ہوتی ہے وہ concept کو match کرنا ہوتا ہے case study میں اصل skill جو case study کو solve کیا ہے جب concept آپ کا match ہو جائے نا کہ کس chapter سے کس concept سے relate کرتا ہے اس کے بعد وہ case study case study نہیں رہتی وہ ایک طرح سے اکثر reproduction کا question ہی بن جاتا ہے reproduction کا question ہی بن جاتا ہے آپ یہ جب جب آپ case study کی زیادہ practice کریں گے نا آپ کو یہ احساس ہوگا case study میں بھی آدھا تو reproduction ہے نہیں نہیں میری statement صحیح ہے کہ غلط ہے statement بڑی ہے خطرناک دے رہا ہوں کیا case study بھی آدھا reproduction کا question ہے کیسے relevant ڈیکل پروین وہ تو ہم ایسی ڈیز لکھتے ہیں جو اس کو addition basis of decision ہوں ہم case کے ساب سے لکھتے ہیں جی clear question 5 next question 6 state whether a valid contract is created in following cases also state brief reason بتانے ہیں valid contract create ہوا کے نہیں پہلا a find b's purse and gives it to him b یہاں تک voluntary تھا آگے چلیں b promise to give a rupees 50 valid ہے کے نہیں بالکل valid ہے اب کیوں valid ہے والا ہاں جی past acts are valid حالانکہ پہلے voluntary act تھا اگر وہ وعدہ نہ نہ کرتا تو پیسے ڈا کہنے کا پابند نہیں تھا جس وقت وعدہ کر لیا اس وقت پابند ہو گیا بھی اے ریسکیوڈ ریسکیوڈ کا مطلب کیا ریسکیو 1 1 2 2 سمجھ آگے مجھے بچانے اے نے بچایا بھی کو from ڈرویننگ ڈوبنے سے اندہ ریور دریاں میں ڈوبنے سے بچایا and b appreciating the services that has been rendered rendered means rendered means provided that has rendered promises to pay rupees 1002 a same concept ڈوپر والا کہ جب وہ بچایا اس وقت پیسے ڈا کرنے کا لائبل نہیں تھا لیکن جب بچنے کے بعد اس نے خوش ہو کے کہہ دیا کہ آپ کو پیسے ڈا کروں گا اب پیسے ڈا کرنے کا پابند ہے بی میں کوئی آپ پناہ گئی تو بی بھی ویلیڈ ہے بھی ویلیڈ سی اے سپورٹ بی اس انفینٹ کیا ہوتا ہے چھوٹا بچہ شیر خار بچہ یہ دکشنری میں لکھا تھا چھوٹا بچہ چھوٹے بچے کی پرورش کی سپورٹ پرورش کی بی پرامیزر ٹو پی اے ایکسپینس ان سوڈ ڈوئنگ بی میں وعدہ کیا کہ وہ اس کے خرچے اخراجات پی کرے گا لیکن میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ کنٹریکٹ ویلیڈ نہیں ہے اس لیے کہ کنسیڈیشن بی کو تھوڑی ملیا پارٹی کے لازمی نہیں کہ پرامیزر کنسیڈیشن پرامیزی کو ادا کرے ٹھیک ہے وہ اس کے بحاف ہے اگر کسی تھرڈ پارٹی کو اس کے بحاف جس کو اس نے کہا ہو اس کے کہنے پر کسی اور پارٹی کو بھی اگر کنسیڈیشن پروریڈ کرتا ہے وہ کیا ہوگی ویلیڈ ہوگی ہاں جی تو اے سی بتائی ہے ویلیڈ ہے کے وائڈ ہے ویلیڈ ہے کنسیڈیشن ہمیں پڑھتا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی لائن کونسی لائن کنسیڈیشن میں موو فرام تھرڈ پارٹی اینڈ میں موو ٹو تھرڈ پارٹی نہیں سمجھاتی نا یعنی کنسیڈیشن اگر پروائیڈ کرنی ہونا تو مین پارٹی بھی کر سکتی ہے اس کی جگہ پہ کوئی دوسری بھی کر سکتی ہے اور کنسیڈیشن کا ریسیو کرنی ہے تو مین پارٹی بھی کر سکتی ہے اور اس کے کہنے پہ تھرڈ پارٹی بھی یہ تو وہی بات ہو گئی کونسی بات کوئرشن والی بات کہ کوئرشن میں بھی ایکسرسائز بائی مین پارٹی اور تھرڈ پارٹی یاد ہے وہ کون تھا زفر سپاری ہاں وہ کونٹیکٹ خود بھی اور اس کی جگہ پہ زفر سپاری بھی ایکسرسائز کر سکتا ہے اینڈ میں بھی اپلائیڈ اون پارٹی آر یعنی اپلائی کرنے والا بھی مین اور تھرڈ پارٹی ہو سکتا ہے اور جس پہ کوئرشن اپلائی کی جائے وہ بھی مین پارٹی تھرڈ پارٹی ہو سکتا ہے تاجر کو نہیں خواہ کیا تھا اس کے بچے کو سکول سے واپس آتے خواہ کیا تھا تو کیا وہ بھی کوئرشن کی ڈیفینیشن میں ہے بالکل ہے یہ کنسیڈیشن یاد رکھے گا ملایا کس کو کس کے ساتھ ملایا ہم نے کنسیڈیشن والے کو کوئرشن کے ساتھ کہ تھرڈ پارٹی بھی دونوں انشاءاللہ پاس سارے 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 یہ بھی پاس ہو جائے گا حتی کہ یہ بھی انشاءاللہ پاس اگر محنت کنٹینجنٹ کنٹیکٹ ہے پوری ٹرم سن لیں اگر یہ محنت کریں گے ہر روز بزنس لا دو گھنٹے پڑیں گے اسائنمنٹس کریں گے ٹیسٹ بھی دیں گے کچھ ٹیسٹ پاس ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے کچھ اسائنمنٹ کریں گے کچھ نہیں کر پائیں گے کبھی پوری کریں گے کبھی ایک دو کوئیسن رہ جائیں گے اگر یہ ایسے کرتے رہیں گے تو لیکن دو گھنٹے روز ضرور پڑیں گے انشاءاللہ پاس ہو جائیں کنٹینجنٹ کنٹیکٹ ہے بھائیہ آگے چلتے ہیں دی اے فار نیچرل لب انفیکشن پرومیز تو گیو ہیس سن بی روپیز ون تھاؤزن اے پوٹس ہیس پرومیز تو بی انٹو رائٹنگ انڈ ریجسٹرڈ بھی ہے نیچرل لب انفیکشن بھی ہے ریٹن بھی ہے ریجسٹرڈ بھی ہے ویلیڈ ہوگا کی نہیں ہوگا بلکل ویلیڈ ہوگا کلیر کئی پروبلم تو نہیں دی اے اے ریجسٹرڈ اگریمینٹ ویر بائی این ایلڈر اگریمینٹ ایلڈر برادر پھر سے کرتے اے ریجسٹرڈ اگریمینٹ اے نے ریجسٹرڈ اگریمینٹ ریجسٹرڈ گیا ویر بھائی این ایلڈر برادر اون کانٹ اف نیچرل لب انفیکشن پرومیز تو پی دا ڈیٹ اف ہیز ینگر برادر اس سے وعدہ کیا کیا کہ چھوٹے بھائی کا ڈیٹ پے کرے گا وہ ویلیڈ ہے جی برادر اچھا اب وہ بھائی والا آگیا بچہ شاب واشی لنک ہو گیا بھائی نے کوئیسن پوچھا صرف کنڈیشن مینشن اس میں دیکھیں کوئیسن کے اندر دو مینشن کر رہا ہے دو کنڈیشن مینشن نہیں کر رہا اگریمینٹ چار کنڈیشن کیا کہہ رہا ہے ریلیشنشپ ہے نیر ریلیشن ہے نیچر لب انفیکشن ہے یہ دو بتا رہا ہے کن دو کے بارے میں نہیں بتا رہا کیا کرے میرا بھائی خود بتائے گا جس نے سوال پوچھا تھا آپ نے پوچھا تھا ہاں سائلنٹ ہے اب دو کنڈیشن کے بارے میں کوئیسن سائلنٹ ہے نا اب کیا کرنا چاہیے ہمیں ہمیں if کر کے لکھ دینا چاہیے this agreement is valid if following two condition are also met اور وہ دو کنڈیشن کون سی ہے return or registered return or registered clear کیا problem f a husband after referring to calls and disagreements between him and his wife executed executed کا مطلب کیا ہوتا ہے performed signed made اس نے ایک agreement کیا executed کا مطلب کیا agreement کیا perform کیا agreement made کیا executed agreement کا مطلب کیا ہے perform کیا made executed a registered document in favor of his wife agreeing to pay for separate residence and maintenance contracted کے مطابق بتانا ہے اگر اس کے اوپر کوئی اور family law apply ہو رہا ہے اس کے مطابق نہیں بتانا کس کے مطابق بتانا ہے ہم نے contracted کے مطابق بتانا ہے یہ مطابق کس کے مطابق کس کے مطابق بلکل ٹھیک اچھا انہوں نے یہ جو سی والا پوائنٹ ہے نا اس میں سے دوسرے کنسیپس کو ریلیڈ کروا ہے اچھا میں اس سیز کو انکریج کرتا ہوں اور آپ کو بھی دعوت دیتا ہے اس سیز کی کہ جب کیس سالف کر رہے ہیں تو جو سامنے کیس اڈی ہے اس میں تھوڑی بہت چینج کر کے سوچا کریں اگر یہ ایسا ہو گیا تو کیا ہو گیا ایسا ہو گیا تو کیا ہو گیا اور سیکھالجس یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی نئی چیز سکھے نا اگر آپ اسے کسی پرانی چیز کے ساتھ جو آل ایڈی آپ سیکھ چکے لنک کر دینا تو نئی چیز سکھنا سان ہو جاتا ہے لرننگ کرو آپ کا جلدی ڈویلپ ہو جاتا ہے اگر آپ پریویس ایکسپیرینس کے ساتھ نئے کنسیٹ کو لنک کریں کیونک نئی کیس سڈی آیا اچھا اس طرح تو میں نے بھی دیکھا تھا کہیں یہ تو تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بھی اس طرح کا وقوع ہوا تھا لنک کر دے کنسیٹ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور حاصل پر پاس چیز انہوں نے سی کی ایکزیمپل کو ایک پاس کنسیٹ کے ساتھ لنک کیا کہ سر جو مائنر والا کیس تھا ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ایک کنسیٹ یہ بھی ہے کہ اگر پیرنٹس مائنر کے بحاف پر ایگریمنٹ کریں گے مائنر کی ویل فیر کے لیے تو وہ ویلڈ ہوگا یہاں پہ پہلا ابھی ایگزیسٹنگ جو کیس ہے وہ کیا ہے کہ اے اور بی کے درمیان میں ایگریمنٹ ہوا ہے اے نے بی کے بچے کو کی پرورش کرنی ہے اور اے بی سے پیسے لے گا پیسے کون دے گا بی تو کیا اے اور بی کے درمیان میں کنٹیکٹ ویلڈ ہے ویلڈ ہے حالانکہ کنسیٹیشن تھرڈ پارڈی کو جا رہی ہے اگر تو یہ ایسا ہے اس پوائنٹ افو سے سوچتے ہیں پھر بھی ہے ویلڈ ہے اب دوسرا پوائنٹ افو انہوں نے کہا انہوں نے کہا دوسرا انگل بھی تو ہو سکتا ہے کہ اے نے بی کے بچے کی پرورش کی اب اے بی کے بچے سے پیسے لینا چاہ رہا ہے لیکن وہ تو چونکہ مائنر ہے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرے گا تو وائڈ ہو جائے گا اس نے بی کے گارڈین کے ساتھ ایگریمنٹ کیا فار دی ویل فیر اف مائنر میں اس پیسے سمجھا رہی ہے اب کی بار جو ایگریمنٹ ہوگا اس میں ایگریمنٹ تبی بھی بھی کر رہا ہے لیکن اب ایگریمنٹ بھی اپنے بحاف پہ نہیں کر رہا وہ ایز گارڈین مائنر کے بحاف پہ کر رہا ہے ان کا کوئسن یہ ہے کہ اگر ایسی سیشن ہوتی پھر کیا یہ کونٹریکٹ ویلیڈ ہوتا اس کا جواب ہے یس شاہ باش ویلیڈ ہوتا یہ آپ کا پوائنٹ بھی لنک ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہاں نیسیسٹی تو اس میں وہ کیوں ویلیڈ ہوتا کیونکہ لا نجازت ہی ہے کہ گارڈین مائنر کے بحاف پہ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں کلیر بلکہ اس سے بھی آگے کی چیز سنیں اس سے بھی آگے کیا فرض کیجئے بی اس کے سٹڈی میں ہے ہی نہیں بی کا بچہ ہے اے ہے اور بی کا مائنر سن ہے بی خود ہے ہی نہیں اے نے بغیر کسی ایگریمنٹ کے اس مائنر کی پرورش کی اب مائنر بڑا ہو گیا ایگریمنٹ کوئی نہیں ہوا یہ زمین میں رکھے گا لیکن مائنر بڑا ہو گیا اس نے اس سے ساری عمر 18 سال نیسیسٹیز آف لائف سپلائی کرتا رہے ایگریمنٹ نہیں ہوا نیسیسٹیز آف لائف سپلائی کرتا رہا ہے جب اے کی عمر 18 سال ہو جائے گی بچے کی مائنر کی عمر 18 سال ہو جائے گی کیا اے اس بچے سے پیسے ریکوور کر سکتا ہے میرے اس میں دو پوائنٹ دو کوئیسن پہلا کوئیسن بھئی ایگریمنٹ تو کوئی ریٹن ہوا ہی نہیں نیسیسٹیز کے کیس میں ضرور ہی نہیں وہ کنسیڈیشن ایکسیپٹ کرتا رہا ہے نا لاؤ نے کہا یہ کافی ہے ہم ایزیوم کریں گے ایگریمنٹ ہو گیا دوسرا کوئیسن میرا بھئی مائنر کے اگیس تو ہر چیز وائیڈ ہوتی ہے ایگریمنٹ 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 اس وائیڈ اگیس مائنر یہ آپ نے کیسے کہ دیا ویلڈ ہے سب باش نیسیسٹیز آف لائیف تو مائنر بھی لائیبل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے دو ایکسیپشن اس کی مائنر بھی لائیبل ہو سکتا ہے دو ایکسیپشن ایک جو بار بار آئی کے فرق سمجھا رہا ہے کلیر ہوگی آپ نے جو پوائنٹ ایسی طرح آپ کیس سٹیڈیز کو سوچا کریں ایسے ہو جائے تو کیا ہوگا ایسے اچھا ایک اور چیز اس میں اوور تینکنگ نہیں کرنے اوور تینکنگ کیا ہوتی ہے کہ یہ یہ جو کیس ہے اس کے اندر سے سوچیں اچھا یہ ہوتا ہے تو کیا ہوگا نہیں ہے تو کیا ہوگا یہ سوچیں جتنا مرضی سوچیں یہ ٹھیک ہے تو پھر وہ اوور تینکنگ وہ آپ نے نہیں کام کرنا یعنی جب بھی سوچنا ہے سوچ کا جو مہور ہوتا ہے نا بیس وہ کیا آپ کے سامنے ریٹن کیس سٹڈی ہونی چاہیے ریٹن کیس سٹڈی سامنے رکھ کے اس میں جتنی مرضی ویریشن لے کے آئے انکریجڈ اپریشیٹیڈ لیکن خود سے کیس بنانے کی کوشش کرنا ڈسکریجڈ وہ اوور تینکنگ وہ فائدہ من نہیں نقصان دیا کچھ سمجھ آئے آجا جی 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 ڈیوورس نیچر کا نہیں ہے ڈیوورس نیچر کا نہیں ہے نہیں نہیں وہ ہوتا تو اس میں لفظ ڈیوورس انکلوڈ کیا ہوتا اگر وہ اس نیچر کا ہوتا آشا آپ نے ایک چیز کو نوٹ نہیں کیا ہوگا میں نے اس قویشن کو ڈسکس کرنے کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ہم کونٹریکٹ ایٹ کے مطابق ڈسکس کریں گے فیملی علاہ کے مطابق نہیں شاب بار تو وہ کوئی فیملی علاہ کے مطابق کوئی پرویین ہو سکتا ہے کہ ہو اور پرویبلی ہوتی بھی ہے شاید لیکن ہم صرف کونٹریکٹ ایٹ کیا کہتا ہے یہ ایگریمنٹ وائیڈ ہے کیونکہ نیچر لامنٹ میرے بھائی کچھ کلیر ہوا بات سمجھ آئی اب یہ دیکھیں آپ زندگی میں نہیں سمجھ کہ جو جو ایگریمنٹ کونٹریکٹ ایٹ میں لکھے صرف وہ ہی ریٹن ہونا ضروری ہے ہو سکتا ہے کہ پروپرٹی کی سیل پرچیز کی ایگریمنٹ بھی ریٹن ہونا ضروری ہو لیکن وہ تو یہاں پہ نہیں لکھا کونٹریکٹ ایکٹ میں دنیا میں صرف کونٹریکٹ ایکٹ تھوڑا ہی دنیا میں اور بڑے ایکٹ ہیں یہ تو کیف 4 میں صرف کونٹریکٹ بلکہ کیف 4 میں بھی اور بھی ایکٹ ابھی تو آپ نے کیف 7 پہ 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 لا ہی لاز ہوں گے ہوں گا اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں لائن لگائی ہوئی ہے اس کے اندر سے کوئی کنسیپٹ چھوڑنا نہیں اور اس کے باہر کا کوئی کنسیپٹ بتانا نہیں ہاں جو کبھی ریال لائیف ایکزیمپل آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ ہمارے کنسیپٹ کے درمیان میں چھوٹے بھائی نے جس سے ادھار لیا تھا کسی دکاندار سے وہ ادھار واپس نہیں کر چھوٹا بھائی تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہے بڑا بھائی دکاندار کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کر رہا یہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی موہ کنسیڈریشن جائے گی کلیر ایگریمنٹ کی نیچے سمجھل ہے کن پارٹیز میں اگریمنٹ ہوگا اور کی کوئیسن پوائنٹ سی میں بی پیسے پی نہیں کرتا کیا سن سے ڈیمانڈ کیا جا یہ ڈیپین کرتا ہے کس ٹرم پہ ہوا تھا اگر کنٹریکٹ ہوا تھا بی کے ساتھ پھر کلیم نہیں کر سکتا کسی ایک پرسن کے ساتھ ایگریمنٹ کرے نا آپ پیسے نہیں دیتے میں بھائی سے بھائی نہیں بچوں سے بھائی نہیں کر سکتا لیکن اگر بی نے ایگریمنٹ کیا تھا on behalf of minor for the benefit of minor minor کے benefit کے لیے میں ایگریمنٹ کر رہا ہوں اس صورت میں یہ پیسے کس نے ادا کر نے minor کیونکہ ایگریمنٹ کیا ضرور تھا والد نے لیکن کس کے بھی ہا پہ کیا تھا سمجھ رہے ہیں بات کو فرق سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اگر فاردی welfare of minor ہوگا اگر اس خود سے کیا ایگریمنٹ اپنے نام اور کی قیس جیسے کلاس کا وقت ختم ہو آپ کے قیس ختم ہو گیا ہماری فرم میں ایک ہمارے ٹیم ممبر تھے تو فرم میں ہوتا یہ تھا کہ اگر تو کام ختم ہو گیا تو آپ گھر چلے جائیں اگر کام رہتا ہے تو میٹ کرنی ہوتی نا تو آپ کو لیڈ بیٹھنا ہوتا تھا تو ممبر کے ساتھ عجیب اتفاق ہوتا تھا جیسے ہی پانچ بچتے تھے سر سارا کام ہو گیا سب کچھ کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگلے صبح آتی کہتے سر یہ بھی مسئلہ یہ بھی مسئلہ یہ بھی مسئلہ ہر روز جس وقت جانے مسئلہ ختم جب آتی تھے مسئلہ پھر شیئر جب تک میں نوٹ کر رہا تھا پندرہ میر میں میری کوشش تھی بیس مجھے مجھے مل جائے نا مجھے 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 پڑھا دو کوئیس پہ کوئیس آب کرتا ہے اور جیسے ہی ٹائم پورا ہوا نہیں اب نہیں اب تو مرضی آگیا اچھا اتنے معصوم آپ ہیں نہیں جیسے میں سمجھ رہا تو چونکہ آپ چلاک ہیں جیانی ذہین ہیں تو ہم سپیڈ تھوڑی سی بڑھا دیں سپیڈ بڑھانے سے مراد ہوم سائیڈ میں جلدی کر لیا کریں گے نا آپ سٹویشن کو جلدی سائن نا ریز سویشن